چھوڑ دے یرا ایک گل ہو ہی گئی ہے بس جان چھوڑ اس نہیں کان بے شک ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو بات تو ایک ہی ہے نقصان تو ہو ہی گیا نا مڑا جمی پہ پہ چیز خراب ہو جانی ہے یار کیلی چیز خراب ہو جانی ہے پہ پہ تو ہی پڑا رہتا ہے تو تو نہیں خراب ہوا یار جمی کیا ہو گیا کیوں نہ راض ہو رہتنے یار ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں مڑا کو ایک مسئلہ ہے ہر چیز کے اندر آپ کو رونا آتا ہے کہ یار کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اتر صرف پیسے کے پیچھے ڈالر کے پیچھے یورو کے پیچھے پاؤنڈ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیچھے جو گھر والے ہیں رشتہ دار ہیں ان کو یہ حساس ہی نہیں ہوتا وہ بیڑا غرق چیز کا کر کے پکڑا دیتے ہیں لو جی آپ کی یہ چیز ہے ہاں کیا گیا یار ادھر آپ کو بھی معلوم ہے میں تو سال میں دو دو تین تین دفعات ہوں بالکل مارے ذہن میں بس فضول بات آئی کہ یار ایتھ ہے آکے کبھی اوبر کروانا پڑتا ہے کبھی ہم دوستوں سے لیفٹ لیتے پھرتے تو اپنی ماری اپنی گاڑی ہوئے گاڑی خرید کے ادھر کھڑی کر چھوڑ دوں تو گاڑی لے کے اچھی بلی بڑی بہت کم چلی ہوئی تھی دو تین ہزار کلومیٹر چلی ہوئی نہیں گاڑی اچھا وہ خرید کے کھڑی کر دی بس جاتے جاتے مارے دماغ میں پتہ نہیں کیا شیطان نے ڈالا ہے کہ اس کو مسیر ہے میرا اور دوست بھی ہے اس کو چابی پکڑائی چھوڑتا ہوں تو پیچھے سے برسات می کنی کا موسم ہوتا ہے تو گاڑی کو آگے پیچھے کرنی پڑ جائے تو کر دے گا بس چلا چلا کہ اس کو کھٹارا بنا دیا بہت کھنے کی ہے ہم اچھا ہے ہاں ہیتو ساگی دنڈی عزیز ہوئے گی یا دنشتہ دار پیچھے بھی چھوڑیے دی ٹھائی رو مارے کسونہ کھائی لیں غواس کرنا ہے میں جذباتی ہو کہ تم اثر ڈال رہے ہیں میرے پر جب واپس گیا ہو نا خدا شاہد ہے میں نے آپ کی بابی کو بتایا میں ادھر گاڑی کھڑی کر کے تو آیا ہوں نہیں گاڑی لے لیا میں تو اس نے کہا کہ چابی کی در ہے میں نے کہا ادھر مسہر کو دیا ہوں کلیم کو با خدا اس نے اسی وقت کہا ہے تمہاری گاڑی جب جاؤ گے نا تو ادھر کھٹا رہا کھڑا ہوگا وہی ہوا ہے اور آگے سے مان نہیں رہا کہتا ہے نہیں میں نے چلائی نہیں ہے میں نے چلائی نہیں یار ایک دو دفعہ گڑی گڑی ہے چھوٹا جا چکر لانکہ اتھے کھلائی چھوڑی ہے چھوٹا جا چکر لگا کے کیا گاڑی کے اندر بابنا کا میٹر لگا ہوا ہے جو کھڑی کھڑی کا بھی چلتا رہا ہے ساتھ آٹھ ہزار کلومیٹر چال گئی ہوئی مجھے تو لگتا ہے رینٹے کار پہ چلاتے رہے ہیں اوٹ کے سے کی آنکھا ہے پراہو غلط پہ آنکھنا ہے رینٹے رو ہی پہا ہے رو ہی پہا ہے جمی بھائی میں نے خود دیکھے پن ست بندیر لائے کے تم نے کہاں سے دیکھا ہے تم لاہور رہتے ہو ہم میرپور رہتے ہیں اب فضول بات کر رہے ہو بات وہ کرو جو ماننے والی ہے تم تو اس سے بھی زیادہ جھوٹے آدمی لگ رہے ہیں شکل ہی تمہاری جھوٹوں والی ہے میں نے جمی بھائی میں ادھر گیا تھا جو بندہ بک لگا کے پھر رہا ہے اس عمر میں اس سے جھوٹا کون ہوئے گا یار گوگے چھوڑ دو یار چھوڑ دو اگر نہیں دیکھا تو کیوں پہلے ہوگی ایسی کھام کھا پھوپی نا پھوپی نا پھوپی نا پھوپی نا باندی میں دسنا چاہ رہے ہیں کہ ایک واری میں نے لوری دیکھیا پان ست بندے گڑی ہوتے ہیں جو چڑے ایسی جو ہیرو دے کونوں بدلہ لینڈ لی جا رہے ہیں وہیتے واقعی یہ رشتہ دار نا اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت ہی برا کرتے ہیں پریسا بی کی قسم چوالو بے ایک واری میں لور آیا اس گڑی تھا جو گاڑی میں سے تال پلازے کی ٹکٹیں ملی ہیں وہ بھی خیبر پختون خا کی وہ کیا گاڑی اکیلی ادھر گئی ہوئی تھی وہ اچانک ایک دیاڑے پروگرام بنی گیا کہ کھان نران میں کا چکر لالنے ہیں گڑی کھڑے کھڑے خلاب نہ آجوب ہے سن رہے ہو یہ آہستہ آہستہ رینٹے کار بھی مانے گا پریسا صرف دو مہینے کے لیے گیا ہو میں یقین ماں نے گاڑی کا میٹر بتا رہا ہے کہ پانچ ہزار کلومیٹر چلی ہوئی ہے گاڑی یار میٹر تو پچھے کر رہی چھوڑ ساں دروازہ کھول ہے گاڑی کا اس میں سے اس طرح کی آوازیں آئی ہیں جیسے گاڑی زمانوں سے جوڑوں کی مریض ہے یار دروازہ ٹھیک ہو جا سن ویچ پیکنگ رخواس ہے نا دروازہ ٹھیک ہو جا سن خود تو میں ساری زندگی کسی کا ہوا نہیں ہوں گاڑی کی لائٹ آن کی ہے تو وہ کانی ہوئی پڑی ہے جی میں بلال گائیں تو ہے اس تو بھی چنگی لیٹ مل جانی ہے جو جی یہ آہستہ آہستہ کہے گا گاڑی بھی نمی مل جانی ہے علم تو یہ کیا اس نے کہ انجن کا آئل تک نہیں بدلا وہ تو شکر ہے میں آگیا ورنہ انجن سیز ہو جانا سا یار میسیر صاحب ایریڈیاں باوانا تے ایریڈیاں لتانا پانچے ہزار دو میں نے چلا شوڑی پائی جی رینٹ تے دے ہونا تے گڑی یا جانے میں نے چوڑی یرا پتہ نہیں کیا کرنے رشتے دار دوسرے کے مال کو وہ کیا کہتے ہیں مال مفت دلے بے رہم دلے بے رہم اتنی بے رہمی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اس بندے کے ساتھ مہوں اچھا جی بھی ایک گڑی نہیں خاطر اپنے ویر کی زلیل پیا کرنا ہے چاہے ہیں تینکی نے اوپر غلاف چڑھایا ہے اپنی موٹر سیکل نے ہوتا ہے اور میری گاڑی لگتا ہے پندہ دے روٹہ دے چلنی ہے جیمی کاغان نرانے پتھریلے علاقے نے پتھریلیاں سڑکاں نے آسٹرو ٹراب تھا نہیں وچھے آیا ہوتا ہے وہ کڑی پہلے تھا تو کہنا تھا میں نہیں گیا نران کاغان اڑکے ڈیرام نران کاغانیاں سڑکاں نے منظر پیش کرنے آئے تو آپ رائٹ مسٹر جیمی اس کی موٹر سیکل دیکھو نا تو لگتا ہے ابھی ٹیچی سے نکال کے لائے ہے تمک رہی ہے جیمی کی گاڑی دوست کی گاڑی خراب کرتی اس میں اس لیے فرید صاحب میں اپنی گاڑی کی چابی کسی کو دیتا ہی نہیں تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے اوہ بھئیوں والی گاڑی ہے میرے پاس جس کے سٹیرنگ پہ گھنٹی لگی ہوتی میں خود اپنی گاڑی کسی کو نہیں دیتا خود ہی سوٹی کے ساتھ چلا کے گھر لے جاتا ہوں میں تو اپنی گاڑی کی اتنی سیاد کرتا ہوں جب میں گھر پہنچتا ہوں تو گاڑی کا انجن کھول کے درخت کے ساتھ باند دیتا ہوں اوہ گوگا جی وہ اپنی کار کی بات کر رہا ہے اور تم اپنے گزہ گاڑی کو رو رہے ہو جمی ویسے میں تیرتے ہراں نا تو اپنی گھڑی انہوں دے جینا ہے تو اپنا فلیٹ انہوں دے جینا ہے یہ دیتے ہرکتا ہوں جی انہوں تو ملے جی کوئی اچھار نہیں دندہ کیا بتاؤں یار تم لوگوں کو جب بھی مجھے ائرپورٹ چھوڑنے کے لیے جاتا ہے نا آخری فکرہ یہی کہتا ہے آرام نال جا پیچھے نہ فکر نہ کریں اوہ 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 نال جا پیچھے نہ بیڑا گھرک کریں چھوڑنا ہے آہ جمی ایل کی فلیٹ دی چابی تو مہنو دے کے جائیں آہ نا جمی انہوں نہ دیں چابی انہیں تو فلیٹ گندہ کیتا ہے نا انہیں جالی ریجسٹری بنا آکے بیچ ہی دینا فلیٹ جمی تم تو یہاں گاڑی کھڑی کر کے دوسرے ملک چلے گئے نا یہاں تو یہاں رہنے والے سے کوئی چیز لے لیں تو اس کا بیڑا گھرک کر کے دیتے ہیں یار یہی تو بات بتا رہا ہوں تو ساکھی یہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ادھر ہم درختوں سے پیسے اتارتے ہیں یا گوروں کے ادھر بندوق رکھ کے تو پیسے لے لیتے ہیں ادھر سے زیادہ محنت ادھر کرنی پڑتی ہے یار دو سال پہلے میرا ادھر ایک میں نے پورشن ایک فلیٹ لیا ہوا تھا اچھا اس کی چابی میں ان لوگوں کو پکڑا آگیا ہوں واپس آیا ہوں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پتہ نہیں فرنیچر سہن میں رکھ کے بارش میں رکھ کے بیٹھے رہے ہیں آہ اور فرنیچر کی پالش خراب ہو گئی ہوئی کارپٹ کا بیڑا گھرک ہوا ہوا ہے اتنا اتنا اس میں چکڑ گھوسا ہوا ہے توفانی بارشوں ہوں یہاں ہے توفانی بارشوں یار صرف میرے فلیٹ لیں اندر یوں یہاں توفانی بارشوں اس نے اپنے کارج نہیں ہوئی یہاں توفانی بارشوں یار باقی سارے میر پورچ خوشکی رہی ہے صرف مارے فلیڈ نے ہوتے توفانی بارشاں ہوں دیا رہی ہیں یار اے فلیڈ دا مودہ بھی سڑے تھے نا پا تو آپ ایک کھڑکی کھلی چھاڑ گیا سا ہے تو بند کر دینی تھی نا چا بھی کس لیے تمہارے پاس تھی بند کرن گیا ہمارا کنڈی تاک آت نہیں سی جانا ہر کا دروازہ کھولنے کے لیے تمہارا کنڈی تاک آت جانا ہے کھڑکی بند کرنے کے لیے نہیں جانا